مزفر بات ازاد کشمیر میں قوت سماد اور گوائی سے محروم بچوں کے لیے قائم نیشنل سپیشل ایڈگیشن سنٹر میں چیئرمنٹ کورٹ چودری محمد اکتر کا خصوصی دورہ اس موقع پر حکومت پاکستان کی جانب سے انسانی خدمت کی بنیاد پر تمگہ امتیاز سے نوازی جانی والی شخصیت چودری محمد اکتر کی جانب سے ان مصوم بچوں میں موسم سرما کے اعتبار سے سکول کے لیے گرم یونی فارم فراہم کیے گئے اس موقع پر چیئرمنٹ کورٹ چودری محمد اکتر کی طرف سے سوسی طور پر قوت سماد اور گوائی سے محروم بچوں سے ملاقات کی گئی ملاقات کے موقع پر چیئرمنٹ کورٹ چودری محمد اکتر کا کہنا تھا کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں نائنٹی بچوں کو کپاسٹی ہے وہ لگ سکتے ہیں لیکن ہماری جو ایک دو جو سیٹس ہیں سر وہ فارم فراہم کریں عرصے دراز سے وہ ویکنسز پڑی ہوئی ہیں لیکن جب تک آپ کی وہ سپیشلش تو پوسٹیں یہاں نہیں آتی وہ جو لاکھوں کے پیسوں کو ایک سائٹ پر چھوڑ دیں لاکھ لگتا ہے جو کروڑ لگتا ہے لیکن وہ چیزیں فراہم کرنا ایسا ہے جیسے کہ ایک نبینہ بچے کو ڈرائیور کی سیٹ پر بٹھا دینا آپ وہ سیٹیں سے فراہم کریں جیسے وہ سیٹیں دو فراہم کرتے ہیں ای بلیو یو می وہ ہیرنگ ایڈز آپ کو سات دن کے اندر مل جائیں گی ہم کبھی بھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتے ان کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے یہ وہ خاص لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ بھی خاص طور پر سنتا ہے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ خود میرے لیے اور میرے ادارے کورٹ کے لیے بھی باعث شرف ہے انشاءاللہ جہاں تک ممکن رہا ان بچوں کا ساتھ دیں گے آج کے دن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کورٹ اورگنیزیشن جس کے فاؤنڈر چودری اختر صاحب ہیں انہوں نے بہت دور سے سفر کر کے وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ تک آئے اور انہوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ وقت بتایا جیسا کہ ہمیں ان سپیشل بچوں کے ساتھ مائل سٹورنشیف کرنے میں بہت سی چیزوں میں ہرڈلز آ رہے ہوتے ہیں بہت سی ہمیں نیسیسٹیز کو پورا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے میں اپنے اور اپنے انسٹیٹیوٹ کے بہاب پہ چودری اختر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں تشریف کرائے اور انہوں نے ہمارے ہی مائل سٹورنز کو اچھیف کرنے میں ہمارا ساتھ دیا ہدمت خلق کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے ایسے بچوں کے مستقبل کو سموارے آپ کا مستقبل بھی روشن ہو جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ 39 نیوز مزفرہ بات